اسلام علیکم ملکم بیک ٹو آشانل امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چوکلیٹ کے کی ریسپ پر شیئر کروں گے اور اسے آپ بہت ہی لیس انگریڈیٹ کے ساتھ کس طریقے سے بنا کے تیار کر لیں گے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو ضرور ان تک دیکھنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوانڈے ریں گے اور اسے ایک باول میں ایٹ کر دیں گے باول بلکل کلین ہونا چاہیے پانی کا ایک ڈراب بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اور اب ہم اسے الیکٹرک بیٹر کی مدد سے اچھے سے ویڈ کر لیں گے دو مینٹ میں نے اسے اچھے سے ویڈ کیا ہے اور یہاں پر دیکھئے انڈیل بلکل اچھے سے فومی کنڈیشن میں آ چکے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے نیوٹیلا تھری ٹیبلس پر نیوٹیلا میں نے اس کے اندر ایٹ کی ہے آپ چاہیں تو پہلے نیوٹیلا کو ملٹ کر لیجئے اور روم ٹیمپریچر پہ آنے کے بعد آپ اسے ایٹ کیجئے گا اور جب آپ اسے ملٹ کر لیں تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گا آپ کے لیے اس کمپیٹر کے آپ اس کو اسے طریقے سے ایٹ کریں قریبا تری ٹیبلس پون نیوٹیلا شامل کی اور اس کے بعد آپ ایٹ کر دیں گے ایٹو ٹیبلس پون ہنی یہ اپشنل ہے اگر آپ کو ایٹ کرنا ہے تو کر لیجئے میں نے اس کے اندر سویٹنس کو بڑھانے کے لیے نیوٹیلا کے بعد یہاں پر ہنی شامل کیا ہے ایک زیر نیوٹیلا کو اچھے طریقے سے بیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر کوئٹر کا آل پروپرس فلاہر شامل کر دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے آپ نے پہلے چھان لینا ہے اور پھر یہ اس کے اندر ایٹ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں اسے میں نے اچھے طریقے سے کٹن پھوڈ کرتے ہوئے مکس کر دیا ہے اب ایک مول لیں گے اور یہاں پر میں نے اسے آئل لگانے کے بعد میدے سے ڈسٹ کر دیا تھا اگر آپ کے پاس گٹر پیپر ہے تو آپ وہ لگا لیجئے اور مول بہت زیادہ بڑا مد دیجئے گا آپ ایک کٹوری کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی مول نہیں ہے تو آپ اس ٹیل کی کٹوری گھر کے اندر موجود ہوتی ہے تو آپ اس کے اندر بھی اسے بنا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی کٹوریوں کے اندر بنا کر آپ اسے بیک کر سکتے ہیں تو میں اسے بناوں گی ہوم میڈ اپنے اون کے اندر پتیلی کے اندر آپ اسٹرائر رکھ لیجئے یا پھر کوئی ایسا بطر رکھ لیں جو فلیٹ ہو تو یہاں پر ٹین منٹ میں نے اسے اچھے سے پری ہیٹ کیا ہے اور ٹین منٹ پری ہیٹ کرنے کے بعد اب ہم اسے ڈھگ کر پکائیں گے تو یعنی کہ ہم اسے لو فلیم پر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی منٹ تک بیک کریں گے اس کی ٹائمنگ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گے آپ وہاں چیک کر لیجئے گا تو اب ہم اسے کچن کاؤنٹر پر رکھ دیں گے اور روم ٹپریچر پر آنے دیں گے یہاں پر دیکھیں اب ہم اسے ڈی مول کر لیں گے جب آپ اسے ڈی مول کرنے لگے تو بہلے اس کے کناروں کو اچھے طریقے سے فریق کر لیں پھر اس کے بعد اسے فلپ کریں اور ایک پلیٹ میں نکال لیجئے تو یہاں پر دیکھیں چوکلیٹ کیک بن کے تیار ہے آپ اس طریقے سے بنا کر انجوائی کر سکتے ہیں بہت زیادہ بڑا مول مل لیجئے گا ورنہ وہ ہارڈ ہو سکتا ہے تو چھوٹا مول لیجئے گا زیادہ بڑے مول کی طرف منٹ جائیے گا چھوٹی کٹوری کے اندر بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں تو اب میں اسے آپ کو پٹ کر کے رات آتی ہو تو آپ اسے بہت ہی سوفٹ اور مزیدار سا گرمے بنا کر ٹی ٹائم میں انجوائی کر سکتے ہیں آئی ہو کہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو چھو لگی ہے تو لائک چلو کیجئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کیے مینا مچ چاہیے گا میری ٹرائی کی ہوئی ریسپی آپ مجھے ضرور شکر کر سکتے ہیں میری اسٹرگرام کر لیں گا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آماز ہے کریجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ریکشت سے بھی کے ساتھ اپنے کے لئے اپنے گھر والوں کا بہت سالا خیال رکھئے مجیدوں میں یاد دیکھے گا اللہ حافظ